ایت اللہ العظمہ سید راحت حسین رزوی گوپالپوری آیت اللہ سید راحت حسین رزوی صاحب سن بارہ سو ستانوے ہجری میں گوپالپور زلہ سیوان صوبہ بیہار میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام جناب سید ظاہر حسین رزوی تھا علامہ شیخ آغا بزرگ دہرانی نے آپ کو عالم جلی اور فقیح کامل کہہ کر یاد کیا ہے مزید معلومات کے لئے کتاب نقابہ البشر فلکرنر رابع اشر جلد دو صفہ ساتسو چولہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے سرزمین گوپالپور ہمیشہ علماء کے وجود سے آباد رہی ہے اس سرزمین کے مشہور علماء میں آیت اللہ راحت حسین گوپالپوری کا نام سر فہرست ہے موصوف نے ابتدائی تعلیم جناب سخاوت حسین صاحب اور مولانا امیر حسین صاحب سے حاصل کی اس کے بعد موزہ خجوہ زلہ سارن اور مظفر پور میں عربی کی ابتدائی کتابیں مولانا سید حسین صاحب قبلہ اور مولانا سید عابد حسین صاحب قبلہ وغیرہ سے پڑی سن تیرہ سو انیس ہجری میں لکھنو کا سفر کیا اور مدرسہ سلطان المدارس میں رہ کر مجرب اساتزہ مثلا مولانا سید محمد مہندی صاحب صاحب کتاب اللوائج الاعزان ظہور الملت مولانا سید زخور حسین بارخوی صاحب مولانا سید حسن با خدا صاحب باقر العلوم آیت اللہ محمد باقر رزوی لکنوی صاحب صاحب کتاب اس دعور رغاب اور مولانا سید عابد حسین صاحب وغیرہ سے قصب فیض کیا علامہ کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے انہیں مدرسہ سلطانیہ میں استاد کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا تھا لیکن آپ نے مدرسے کو ترک کیا اور سن تیرہ سو چوبیس ہجری میں نجف اشرف روانہ ہوئے اور وہاں کے نام گرامی فقہہ کے سامنے زانوئے عدب تیہ کیے ان فقہہ میں آیت اللہ سید ابو الحسن اسفہانی آیت اللہ سید خسین رشتی آیت اللہ محمد علی رشتی آیت اللہ خسین ابن محمود قمی آیت اللہ ابراہیم اردبیلی آیت اللہ سید محمد قاظم تبا تبائی یزدی صاحب کتاب اروت الوسقہ آیت اللہ محمد قاظم خراسانی اور شیخ الشریعہ آیت اللہ فتخ اللہ اسفہانی کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں علامہ رہات حسین صاحب سن تیرہ سو چونتیس حجری میں اکثر فقہ سے اجازہ اجتہات لے کر نجف اشرف سے ہندوستان واپس آئے آپ کی توضیح المسائل توشہ آخرت کے نام سے دیکھی گئی جس کو استاد مولانا سید رسول احمد رزوی صاحب قبلہ گپال پوری نے مرتب کیا تھا رہات حسین صاحب لخنوں میں مدرسط الوائزین کی مدیریت کے فرائز انجام دینے کے ساتھ ساتھ تصنیف و تعلیف میں بھی مصروف رہے آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے بہت سی اہم کتابیں تعلیف کی جن میں سے تفسیر انوار القرآن الانتصار غناء اور اسلام نماز میں حاد باننے کا حکم سبیل الخدا علم اور علماء کی فضیلت میں مختصر القواعد علم نحو اللہ نے موصوف کو چار فرزند عطا کیے جن میں سے تین بیٹوں کو اپنے وقت کے بڑے علماء میں شمار کیا گیا ان کے اسمائے گرامی اس طرح ہیں آیت اللہ سید محمد صاحب آیت اللہ سید علی صاحب صاحب کتاب تفسیر رموزت تنزیل والفرقتن ناجیہ اور حجت الاسلام والمسلمین سید محسین صاحب پرنسپل مدرسط الوائزین اور چوتھے فرزند ڈاکٹر نوراللہ صاحب تھے رہات حسین صاحب منطق کلام فلسفہ عدب حیت تفسیر حدیث طب رجال فقہ اور اصول میں پوری طرح سے محارت رکھتے تھے علماء رہات حسین صاحب عمر کے آخری حصے میں اپنے وطن گوپالپور واپس آگئے اور سن تیرہ سو چھیتر حجری میں دار فانی سے دار بخا کی طرف کوچ کر گئے نیز گوپالپور میں موجود اپنے آبائی قبرستان میں سپرد لحد کی گئے